جائیں دوستو اندیم آترم کیا آتیک احمد کو اس کے ہی ساتھی گڑڈو مسلم نے دھوکہ دیا اس سمیہ سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ چناوی گلیاروں میں بھی اور ساتھی ساتھ محکموں میں بھی یہی خبر چل رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں آتیک احمد کو کسی اپنے نے ہی دھوکہ دیا تھا تب ہی تو اس کی اتنی پوچھ پرک ہوئی کہ بھائیہ آخر یہ کہاں جاتا ہے کیسے جاتا ہے ہر ایک چیز بتا تھی جنہیں لڑکوں نے اس پوری گھٹنا کو انجام دیا ان کا کہنا کہ ہم رسوک بنانے کے لیے کر رہے تھے وہ بھی آجام ہوتا وہ نہیں دکھ رہا ایسے میں ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو کی اس سمیہ آتیک احمد سے جڑے ہوئے ہیں اور آج بھی ہمارے بیچ ہیں کچھ جا چکے ہیں لیکن عزق تر ہمارے بیچ میں ہیں دیکھئے آتیک احمد آج کی ریٹ میں اگر ہم کہیں تو بھائی اب آتید بن چکا ہے اس کے قصے ہیں اس کے ساتھ ہمیشہ ہمسایہ بنا رہا اس کا بھائی اشرف ساتھ میں ہی قبر میں دفن ہو چکا ہے اسی کے ساتھ بھر بھرا کر گر چکا ہے مافیا گری اور دہشت گردی کا وہ سامراجے جسے عتیک احمد نے اپنے کنوے کے ساتھ اکتالیس سالوں میں کھڑا کیا تھا جس سامراجے کی دیواروں میں ناجانک کتنوں کی چیخیں غم اور گصہ گم ہو چکا تھا جس کی ایٹوں میں ناجانک کتنے نردشوں کا خون غارے میں ملاوٹ کے لیے استعمال ہوا تھا محض دیڑ مہینے میں ایک انکاؤنٹر دھور حتیکان سے مافیا کا انتھ ہو گیا ایک لاکھ پوتھ سوا لاکھ ناتی والی کہاوت ہمارے ہاں راون کے لیے کہی جاتی لیکن مرتبان میں یہ اتیک احمد کے گھمنڈ اور اس کی دردانت انتھ پر سٹیک بیٹھ رہی جہاں اس مافیا کے سامراجے کا ملبہ گراہ ہے ان کھڑنروں کے بیچ کئی سوال کئی رہے سے آج بھی بکھرے پڑیں سوال اٹھ رہے ہیں کہ اتنے بڑے کنبے اور یار دوستوں سہیوگیوں والے اتیک احمد کے سامراج میں کون سچا تھا اور کون موقع پرست تھا کس نے اتیک کی گبرندیوں کا فائدہ اٹھایا اور کس نے موقع دیکھتے ہی پالا بدل دیا جو کبھی اس کے دائیں بائیں ہاتھ ہوا کرتے تھے انہوں نے وقت کے کس دور میں اتیک کو اکیلا چھوڑ دیا کل ملا کر سوال اٹھ رہے ہیں کہ اتیک کا سامراج یہ بچا بھی ہے یا نہیں اور اگر بچا ہے تو اس ستہ کی چابی کس کے پاس ہے کون رفدار ہے اور کون گددار سلسلے وار طریقے سے اس میں تین نام آتے ہیں پہلا شاہستہ پاروین جو اتیک احمد کی بیگم ہے دوسرا گڑو مسلم جو سائی کی طرح ساتھ رہتا تھا اور تیسرا بیلڈر محمد مسلم اتیک کے جانے کے بعد بچے ہوئے سوالوں کی کہانی انہی تینوں کے اردگرد گھوم رہی ہے پہلا سوال اٹھتا ہے کہ جو اتیک کے سہارے تھے کیا وہی اس کے دشمن من گئے دراصل اتیک نے جو اپنا ایک پورا کا پورا سامراج بسا رکھا تھا اب وہاں کہانی بدلی بدلی لگتی ہے ایسا لگتا ہے کہ جو کبھی اتیک کا سہارہ تھے وقت پلٹتے ہی وہی لوگ دشمن من گئے اپنے پاتا لوگ کا پہلا کردار خود اتیک ہی ہے اتیک احمد جسے نہ کبھی جیل جانے سے ڈر لگا اور نہ ہی اپراد کرتے ہوئے موت کا ڈر لگا وہ منج سے کہا کرتا تھا کہ ہم ایسا ماحول پیدا کریں گے کہ آپ کو انصاف ملے گا اس انصاف کو دلانے میں مقدمہ یا جیل جو بھی ہو جائے نپٹ لیں گے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی یہ کہنے والے اتیک اب دنیا میں نہیں ہیں اور اس طرح اس کے سامراج کا پہلا کردار آلریڈی اس فضا میں گم ہو چکا ہے اگلا کردار ہے شاہستہ پروین کا جس نے اتیک کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائیں تھی وہ شاہستہ پروین کہاں ہے کہاں لا پتا ہے اس کا کچھ پتا نہیں ہے یہ سوال اس لیے بھی اٹھ رہے ہیں یعنی شاہستہ نہ تو بیٹے کے جنازے میں آئی اور نہ ہی اتیک اشرف کے آخری میں پتی پیٹے دیور کے مرنے کے بعد ابھی بھی شاہستہ کے پاس ایسا کیا بچا ہے جسے بچانے کے لیے وہ ادھر ادھر بھاگ رہی شاہستہ کو لے کر بھی کئی سارے بڑے سوال اٹھ رہے ہیں اتیک کے ابراد کے بطالوک میں اس وقت جس شخص کی تلاش سب سے زیادہ ہو رہی ہے وہ ہے شاہستہ پروین ایک کانسٹیبل کی بیٹی جس کا نکاح اتیک سے ہوا 2019 سے اتیک کی سیاسی اپرادک وراثت سمال نے مجھوٹی شاہستہ کی تلاش پولیس کبھی گنگا کنارے کر رہی ہے تو کبھی اتیک کی سسرال میں کبھی شاہستہ کو پشن منگال میں کھوجا جاتا ہے تو کبھی اتپردیش کے نوائڈا میں شاہستہ کو لے کر بدوار کو کہا گیا کہ وہ پریاغ راج میں ہی ہے ہمیشہ برکہ پہننے والی شاہستہ کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ وہ ایک درجان ایسی محلاؤں کے جھنڈ میں چل رہی ہے جس میں سبھی نے برکہ پہن رکھا ہے ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ آخر شاہستہ چھپ کیسے پا رہی ہے دراصل شاہستہ اتنے ٹھکانے بدل چکی ہے کہ اس کی اب گنتی بھی نہیں انیس فروری کے بعد سے کسی ٹی وی کسی سیسٹیو فوٹیج یا کسی علاقے میں شاہستہ نہیں دیکھی اس نے برکے کو ہی اپنی چھپنے کا ہتھیار بنا لیا ہے خبر ہے کہ شاہستہ کے ساتھ اٹھیک کی بہن آئیشہ نوری اور کئی محلائیں لگتار برکہ پہنے وہ گہرہ بنا کر چل رہی ہیں جو نہ صرف روز اپنا ٹھکانہ بدل رہی ہیں بلکہ روز موبائل فون اور سم میں بدلتی سوال ہے کہ کیا وہ شاہستہ پروین اتنی چالاک ہے کہ پچپن دن سے زیادہ وقت تک پولیس کی آنکھوں میں دھل جھوکر گائب رہے ایک خبر یہ بھی ہے کہ امیش پال ہتیاکان میں شامل شوٹر سابر اس وقت شاہستہ کا سایہ بن کر حفاظت کر رہا ہے شوٹر سابر اور آتیق کی بہن آئیشہ نوری پچھلے تیس دنوں سے شاہستہ پروین کے ہی ساتھ میں اب بات کرتے ہیں تیسرے کردار کے اشرف جوب نہیں رہا شاہستہ کے بعد اس پورے سامرہ جمعیت تیسرے کردار خالد عظیم اور اشرف ہیں اشرف اتیق کا بھائی ہے اور اس کے ہر اپراد میں اس کا ساتھ ہی رہا تھا ودایق راجو پال ہتیاکان اتیق نے اشرف کے لیے ہی کیا تھا راجو پال جب ودایق بنے تو اشرف کو انہوں نے ہرا دیا اسی کے بعد انہیں کی ہتیا ہو گئی اس کے بعد ہوئے اپچناوں میں اشرف جیت گیا امیش پال ہتیاکان کی ساجش میں بھی اشرف شامل رہا ہے لیکن ملنے سے پہلے اشرف ایک پورا کا پورا سسپنس اپنے پیچے چھوڑ گیا ہے اشرف کی بات کرتے ہیں تو یاد آتا ہے اس کا وہ بیان جو اس نے موت سے ٹھیک پہل دیا تھا پولیس پریزن وین میں بیٹھتے ہوئے اشرف نے میڈیا کے سامنے کہا تھا کہ آج ہمیں الہاباد میں دھمکی دی گئی ہے کہ دو ہفتے میں نکالیں گے اور نپٹا دیں گے یہ دھمکی ایک بڑے افسر نے دی ہے نام بتا نہیں سکتا بہت سممانت پت پر ہے اس کے بعد باری آتی علی کی جس کے دماغ میں اس سمیں صرف اور صرف بدلہ چل رہا ہے آتیق کے باتہ لوگ میں آگے بڑھیں تو یہاں کھڑا ملے گا اس کا ایک اور کردار نمبر چار یہ ہے آتیق کا بیٹا علی آتیق ہے ہمیں جو جیل میں بیٹھ کر بدلہ لینے کی سوچ رہا ہے ایک جن سبا میں علی نے کہا تھا کہ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اببہ نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی انہیں 26 سال سے جیل میں دیکھ رہا ہوں چچا بھائی کو بھی دیکھ رہا ہوں کل کو اگر مجھے شہید ہونا پڑا تو آنسو نہ بہانا اس فرماں نے کہا کہ تمہارے بعد میرے تین بیٹے اور ہیں علی نینی جیل میں بند ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ وہ یہاں سے بدلہ لینے کے ایک خواب دیکھ رہا ہے پانچوہ کردار ہے اسد جو کی انکاؤنٹر میں مارا گیا عتیق کے اس پورے سامراج میں اس کا بیٹا سب سے اہم تھا اسد احمد عتیق کا تیسرا بیٹا جو پتا کا حکم مانتے مانتے پتا کے طرح اب دفن ہو چکا ہے عتیق احمد جیل سے ہی فون کر کے دھمکیاں دیتا تھا اور پھر اس کا بیٹا اسد گراؤنڈ پر ان دھمکیوں کے نشار ہی ایکشن لیتا تھا عتیق کے گرگوں کے بیچ اسد کی اچھی خاصی عزت تھی اور وہ سب بیس سال کے اسد کو چھوٹے سانسٹ کہہ کر بولاتے تھے اسد اسی کے بل پر اپنا بھوکال بنا کر رکھتا بھی تھا اور پھر عتیق کے اشاروں پر لوگوں سے وصول ہی کرتا تھا اسی سال کی شروعات میں عتیق احمد نے جیل سے ہی ایک بیلڈر محمد مسلم کو دھمکی دی تھی یہ دھمکی پیسے دینے کے لیے کری گئی تھی لیکن اب اسد بھی دنیا میں نہیں رہا اس کے بعد باری آتی ہے گرگوں مسلم کی لیکن وہ کہاں ہیں کسی کو پتا نہیں عتیق کے سامراج میں چھٹے نمبر پر آتا ہے گرگوں مسلم گرگوں بمباز کے نام سے اپراد کی دنیا میں جانا جاتا تھا یہ شخص سائے کی طرح عتیق کے ساتھ رہتا تھا گرگوں چلتے چلتے بم بنانے ماہر تھا عمیش پال اتیا کانڈ میں بھی گرگوں بم فیکتا نظر آیا تھا لیکن ابھی سوال یہ ہے کہ گرگوں آخر کہاں ہے عتیق اشرف اتیا کانڈ والے دن اشرف مرنے سے ٹھیک پہلے گرگوں مسلم کو کہیں نام لیتا ہوا پائے گیا تھا اس کے بعد گولیوں نے اس کو کھاموش کر دیا اور سوال ہے کہ کیا گرگوں مسلم ہی اس پورے سامراج کنیا رہنما ہے اگر ایسا ہے تو کیا گرگوں ہی عتیق کے پاتا لوگ کا ایک وغددار ہے جو اب جرم کی نئی دنیا بنا سکتا ہے سوال یہ بھی ہے کیا شائصہ گرگوں کے ساتھ ہی ہے سوال کہیں ہیں لیکن جواب کے ہر ایک راستے کو بند کر دیا گیا ہے کیا عتیق کے اشارے پر حاضر ہونے والا یہ سپاہی اب بگاواتی ہو چکا ہے گرگوں مسلم کو لے کر سوال اور بھی ہیں جیسے کی گرگوں مسلم کے بارے میں دعویٰ ہے کہ خود کو بچانے کے لیے عتیق ویروڈی گینگ کے وہ سمپرک میں آ چکا ہے دوسری بات نکل کر سامنے آتا ہے گرگوں مسلم پہلے جہاں سی جاتا ہے پھر اصد پہنچتا ہے لیکن مارا صرف اصد اور غلام جاتا ہے اس کے بعد عمیش پالتیکان میں بڑے شوٹر اور اپرادی مارے گئے جو بچے ہیں وہ صرف مہرے ہیں لیکن گرگوں اب تک بچا ہوا ہے اس کے بعد گرگوں اگر وفادار ہے تو شائصتہ کے ساتھ ہونے کی اب تک کوئی خبر کیوں نہیں ہے اس کے علاوہ گرگوں کی فراری تب اور بھی سوال کھڑے کرتی ہے جب عتیق کے بنائے گا اس پورے پاتا لوک میں کافی کچھ برباد ہو چکا ہے اور آخری کردار ہے بلڈر محمد مسلم عتیق کے اس پورے سامراج میں ساتھوہ کردار ہے بلڈر محمد مسلم کا وہ بلڈر کہا جا رہا ہے جس سے عتیق نے اسی لاکھ روپے لیے اور عمیش پالتیکان کی پلاننگ کری تھی بلڈر اور اصد کی باتچیت کا ایک آوڈیو بھی سامنے آئے ہیں اس میں عتیق کے اشارے پر بلڈر کو دھمکا رہا ہے عتیق کے گینگ کے بدماش کے روپ میں جس پر کئی کیس درز ہیں کہا جاتا ہے کہ عتیق کے اپراد کی کمائی سے جھٹائی گئی رقم کا نویش محمد مسلم نے سیکڑو پروپرٹی میں کیا محمد مسلم کو لے کر بھی کئی سوال اٹھ رہے ہیں کیا یہی محمد مسلم عتیق کے خلاف گناہوں کا ثبوت دینے والا یا پھر کیسے لیک ہو رہی ہے بلڈر اور عتیق عصد کی چیٹیں یا پھر کیا خود کو ندوش بتانے کی جگت میں ہیں بلڈر مسلم سوال اس لیے کیونکہ عتیق بلڈر محمد مسلم کو جو دھمکی بھری چیٹ دیتا ہے وہ لیک ہو جاتی ہے عصد جو دھمکی بھرا میسج بھیجتا ہے وہ بھی میڈیا کے پاس پہنچ جاتا ہے عصد کی دھمکی بھری کال ہو یا پھر دھمکی بھرا عصد کا گولی پسٹل کے ساتھ والا ویڈیو جو کچھ بھی پچھلے دنوں محمد مسلم کے پاس پہنچا اب میڈیا کے پاس لیک ہو کر آ چکا ہے کیا محمد مسلم خود یہ سب لیک کر کے اپنے آپ کو نردوش بتانے میں جوٹا ہے سوال کئی ہیں پر یقین مانی ہے جواب یہاں پر کسی کے پاس بھی نہیں ہے اب گڑو مسلم کے پکڑے جانے کا پولس کافی زیادہ مطلب ڈسپریٹلی انتظام کر رہی کہ بھئی کیسے بھی کر کے وہ پکڑا جائے اور جس سے کی یہ ٹوٹی ہوئی کڑیاں ایک کے بعد ایک جڑ جائیں آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے بتائیے گا میرے سویڈیو فیلالت نہیں جائے بھارت